وہاں پر مسلسل ایک مہنے سے جو بمباری ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر ہمارے آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں ایک دادا اپنے پوتوں کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ مسلم ملک کہاں ہے جو ہمارے حفاظت کے لیے آ سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جب وہ لوگ ملیں وہ معصوم بچے تو یہ کہیں کہ وہ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں مسلم ملک ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں یہ تمام تر انجیوز اور یہ تمام تر سوشل ایکٹیویسٹ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہاں جو ہو رہا ہے اس کے حامیوں میں جو بھی ملک ہیں چاہے وہ یو ایس سے ہو چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے وہ فرانس ہو جو ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے اور فوری طور پر سیس فائر نافذ کرنے کے لیے اسرائیل کو آمادہ کیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے آج جو ہم لوگ یہاں پر جماع ہوئے ہیں یہ ہمارا احساس کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے مسلسل ایک مہنے سے زیادہ ہو چکا ہے اور وہاں پر جو بمباری ہو رہی ہے اس بمباری میں کئی سارے معصوم بچوں کی شہادت ہو چکی ہے خواتین کی شہادت ہو چکی ہے نہ تو اسپتال چھوڑے جا رہے ہیں نہ تو مساجد چھوڑے جا رہے ہیں نہ تو گرجہ گھر چھوڑے جا رہے ہیں نہ ہی ریفیجی کیمپس چھوڑے جا رہے ہیں حتیٰ کہ گازہ جو مسلسل سولہ سالوں سے ایک اوپن کھلی جیل کی طرح ہے وہاں پر نہ تو کوئی صحیح سے اشیاء پہنچ سکتی ہے نہ تو کھانے پینے کا سازو سامان پہنچ سکتا ہے نہ تو تعمیرات کے لیے کوئی صحیح سے سامان پہنچ سکتا ہے نہ ہی بچوں کی صحیح سے تربیت کے لیے جو ہے وہاں پر صحیح اقدام اٹھائے جا سکتے ہیں وہاں پر جو حالات اسرائیل نے پچھلے سولہ سالوں سے پیدا کر رکھے ہیں اس کی وجہ سے وہاں کی نہ تو صحیح سے ترقی ہو پائی ہے نہ ہی وہاں پر انسانیت صحیح سے اُبھر پا رہی ہے حتیٰ کہ وہاں پر جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان پر بھی تشدد ہوتا رہا ہے غازہ پچھلے سولہ سالوں میں چار مرتبہ جنگ کا شکار ہو چکا ہے ایسی جنگ جو ایک طرفہ ہے وہ ایک طرفہ جنگ اس لیے ہے کیونکہ جو اسرائیل کے پاس اسلا اور بارود ہے اس کا مقابلہ شاید ہی دنیا میں کوئی ملک کر سکتا ہے ایسا ملک ایک ایسے ملک کے ساتھ میں جنگ لڑ رہا ہے جس کے تعلق سے اگر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ وہ اسرائیل جبرن خابض ہو کر وہاں پر بیٹھا ہوا ہے تو وہ کسی بھی قوانین کے حساب سے غلط نہیں ہے حتیٰ کہ 1947 میں جب یو این کا ریزولیشن پاس ہوا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ٹو نیشن سلیشن کی قراردات منظور ہوئی تھی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پچھلے پچھتر سالوں کے بعد بھی آج بھی وہاں پر ٹو نیشن سلیشن کی قراردات کو قبول نہیں کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے اور وہاں پر جبرن زمین کو خبضے میں لیا جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کو کھدیڑا جا رہا ہے غازہ میں ایک طرف بمباری ہو رہی ہے وہاں کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے دوسری طرف ویسٹ بینک میں وہاں پر جو سیٹلرز ہیں وہ لوگ تشدد کے ذریعے وہاں کے لوگوں کو خدیڑ کر دوسرے مقامات پر بھیج رہے ہیں تاکہ وہاں کی زمین پر خبضہ کر لیا جا سکے اسرائیل ایک ایسا ملک ہے جو ایک ریسسٹ ملک ہے ایک قوم پر مبنی ایک ملک ہے اس ملک پر یہ لاغو ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر رہنے والے لوگوں کے ساتھ میں انصاف کرے لیکن وہ انصاف نہیں کر رہا ہے وہاں پر مسلسل ایک مہنے سے جو بمباری ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر ہمارے آنکھوں میں آسو آ رہے ہیں کوئی یہ ایک دادا اپنے پوتوں کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ مسلم ملک کہاں ہیں جو ہمارے حفاظت کے لیے آ سکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر جب وہ لوگ ملیں وہ معصوم بچے تو یہ کہیں کہ وہ ہمارے جو مسلم بھائی ہیں مسلم ملک ہیں وہ ہماری حفاظت کے لیے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں ایک لاش کے سامنے بچوں کی معصوم بچوں کی لاش کے سامنے بیٹھ کر وہ دادا اپنے پوتوں کو یہ کہہ رہا ہے کہیں پر بارہ گھنٹے سے مسلسل بمباری کی وجہ سے لاشوں کو دفنانے تک کا موقع نہیں مل رہا ہے یہ حالات وہاں کے جو پیدا کیے گئے ہیں یہ وار کرائم ہے یہ ظلم ہے اور یہ جنوسائیڈ ہے یہ کیپٹل پنشمنٹ دیا جا رہا ہے وہاں کے لوگوں کو جو کہ معصوم ہیں ایک کلیکٹیپ پنشمنٹ دیا جا رہا ہے ہم اس کی سخت ترین الفاظ میں مضمت کرتے ہیں ہم یہاں کے جو انجیوز ہیں جو گلبرگا شہر کے ہیں وہ یہ اس بات کا احساس رکھتے ہیں کہ وہاں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے یہ تمام تر انجیوز اور یہ تمام تر سوشل ایکٹیویسٹ اس بات کو مانتے ہیں کہ وہاں جو ہو رہا ہے اس کے حامیوں میں جو بھی ملک ہے چاہے وہ یو ایس سے ہو چاہے وہ برطانیہ ہو چاہے وہ فرانس ہو جو ہو رہا ہے اس کو فوری طور پر بند کیا جائے اور فوری طور پر سیس فائر نافذ کرنے کے لیے اسرائیل کو آمادہ کیا جائے یہ ہمارا مطالبہ ہے اسی لیے ہم نے جو ابھی آپ کے سامنے میمورینم پڑھا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ملک کے پردان منطری ہیں جو پرائیم منسٹر ہیں شری نریندر مودی جی یہ اس میں مداخلت کریں اور وہاں پر اسرائیل پر سیس فائر کرنے کے لیے پریشر ڈالیں اور ٹو نیشن سلیوشن کو جو ہمارے فورن پولیسی کا یہ ایک اہم ترین حصہ ہے میڈلیسٹ کی فورن پولیسی کا اس کو منوانے کی ہر حد تک کوشش کریں ہمارے پردان منطری اور ہمارا ہندوستان یہ ابھی تک ہمینیٹرین ایڈ پہنچا رہا ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو جبرن اور مسلسل جو سیس فائر سیس فائر کی ہماری جو ڈیمانڈ ہے اس کو خبول کیا جائے اور ہمارے پردان منطری وہاں پر مطالبہ رکھیں یو اے نو بھی مطالبہ رکھیں اور اسرائیل سے بھی مطالبہ کریں مہے this video presented by Manoor Malti Specialty Hospital highly qualified and well experienced doctors team for emergency and trauma care 24 into 7 at Baale Hill Circle Ring Road Gulbalga